ہر ماں باپ کا سپنا ہوتا ہے کہ اس کا بچہ جو ہے بڑے ہو کر اس کا نام روشن کر سکے حرمت ارشاد میرے ساتھ موجود ہے جنہوں نے اپنے بچپن میں ہی اپنے ماں باپ کا نام روشن کیا ہے اس وقت میں موجود ہوں سوپور علاقے میں اور سوپور کی یہ حرمت میرے ساتھ موجود ہے جن کا ویڈیو جو ہے کل کافی وائرل ہوا اور سچن ٹرنول کر نے بھی جو ہے ٹوٹر پہ جو ہے پوسٹ کیا اس حوالے سے ان سے ہم جانا چاہیں گے کہ کتنا خوش ہے یہ میں بہت خوش ہوں سچن سار نے مجھے ٹریٹ کیا اور شیئر کیا تو کیا کہنا چاہیں گے آپ ان سے میں ان کو شکریہ ادا کرتی ہوں انہیں مجھے ٹریٹ کیا اور شیئر کیا تو آپ کتنے بجے آتے ہیں یہاں گراؤن میں ایٹ بجے آٹھ بجے آتے ہیں تو یہ آپ کی ٹیم ہے ان کا انٹرڈکشن دے دیجئے جہاں ان کا نام بتائیے جو اسم بھٹ ارسلان سامن مرساک اسرار آتف ارشاد فیصل فاہیز ماجد اکلاک تو صرف لڑکے ہیں لڑکی کوئی نہیں آیا تو اچھا لگتا آپ کو ان کے ساتھ کی لگ ہاں اور بتاو مجھے سکول کے بارے میں بتاو کہاں پڑھتے آپ بی پی ایس پرامپال سکول بوم میں زندگی ہے تو بڑے ہو کے کیا بننا چاہیں گے کرکٹس تو آپ یہاں کرکٹ کھیلتے ہیں ویسی فیصلٹی ہے یہاں پہ تھوڑا سا اس بارے میں بتاو کیونکہ میں نے دیکھا کہ وکٹس بھی نہیں ہے یہاں پہ وکٹس بھی نہیں ہے ہم کین رکھتے ہیں یہاں پہ ایکیڈیمی بھی نہیں ہے ہم ایکیڈیمی میں جائے مگر یہاں پہ نہیں ہے تو کون سا پلیئر آپ کا فیورٹ ہے شکر داوان اور کون مہتھالی راج آپ کا فیورٹ شاٹ کون سا ہے تو کیا کہنا چاہیں گے آپ اس ویڈیو کے حوالے سے آپ سرکار کو جو آپ کو دیکھیں گے ان سب کو کیا کہنا چاہیں گے آپ شکریہ آدھا جس جس نے بھی آپ کا ویڈیو شیئر کیا ہے بہت خوش یہ ہوئی تھی اس حوالے سے کہ ہماری بچی ایسے کھیل رہے گے گاموالیاں مجھے بار بار یہ کہہ رہے کہ آپ کی بچی ایسے کھل رہے گے اس کو تھوڑا کوچنگ کوچنگ مگر ہمیں ٹائم آم ایکچولی کام میں رہتا تھا ہمیں ٹائم نہیں تھا اس کے ساتھ ساتھ اس کا گرین بارڈر تھا جس نے اس کو کوچنگ کیا تھا تو یہاں تک پہنچ گئی اس کے بعد کل جو سچن نے ویڈیو دیکھا تھا سچن سر نے تو ہمیں بہت خوش ہمیں ایسا لگا کہ ہماری بچی ہندوستان نے کھیل رہی جب سچن نے ویڈیو کیا ہمارا ویڈیو ہمیں بہت شوق تھا کہ وہ انڈین ٹائم میں کھیلیں گے بہت شوق تھا ہمیں ایسا لگا کہ ہماری بچی ایسے ہمیں بھی پاتا نہیں ہماری بچی ایسے کھیل رہے ہیں باقی گاوانوں نے بھی بہت کچھ کیا ہے جس چیز نے ویڈیو دیکھا اس نے مجھے بہت پائی گاں دیا مبارک بات دیا ہے جس چیز نے دیکھا اس نے مجھے مبارک بات دیا ہے ہماری گاو می بھی ہماری کشمیر میں بھی بہت ٹائلنٹ ہے مگر یہاں فیسلٹیس نہیں ہے کشمیر میں وہ کھیلنے کا وہ فیسلٹیس نہیں یہاں اکارڈمی نہیں ہے اور یہاں گراؤنڈ کی فیسلٹیس نہیں ہے تو جس ٹائم ہماری بچی کا یہ ویڈیو وائرل ہوا ہے تو جب میں نے دیکھا ان کا بھی شکریہ ہے جس نے یہ ویڈیو شیئر کیا ہے شکریہ ان کا عطا کرتا ہوں سرکار سے یہ مانگ ہاں فیسلٹی ہونی چاہیے ایک آڈمی ہونی چاہیے گراؤڈ ہونی چاہیے بچوں کو یہاں گراؤڈ کی فیسلٹیز نہیں ہے کھلنے کا فیسلٹی سامان کی فیسلٹیز نہیں ہے کیونکہ ہر کوئی امیر نہیں ہوتا ہے یہاں کشمیر میں تو گریبی بہت کشمیر میں جو ہے ٹائلنٹ کی کمی نہیں ہے لیکن اس ٹائلنٹ کو اُبارنے کے لیے سرکار کو آگے آنا چاہیے اور ان بچوں کے لیے موقع فرہام کرنا چاہیے اور ان کے لیے فیسلٹی دستیاب رکھنی چاہیے سوپورسے میں یاکوب لالا